الحمدللہ رب العالمين اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا قُلْنَا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ اَمْنِ حَكِيمٍ اَمْرَمْ مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا قُلْنَا مُنْسِرِينَ صدق اللہ الرجی ارشار باری تعالی ہے حرمی برکتاب المبین اس واضح کتاب قرآن پاک کی قسم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا قُلْنَا مُنزِرِينَ ہم نے اس کو ایک نہایتی بابرکت رات میں ناظر سمایا اور ہم آگاہ کرنے والے ہیں اس رات میں ہر حکمت والا کام فرشتوں پر سپورٹ کیا جاتا ہے اور حکم ہماری طرف سے اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں مفسرینِ قرآن کے مطابق یہ آیاتِ قریمہ پندرہ شاہ بارن محظم کے بارے میں ناظر ہوئی ہیں جسے اُرث میں شبِ براد کہا جاتا ہے اس رات کو شبِ براد کہنے کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی قرب کی بکریوں کے باروں کے برابر لوگوں کی مقصد سرماتے ہیں قبیلہ بنی قرب کی بکرییاں اپنی قصد کی وجہ سے مشہور تھیں یعنی آپ دیکھیں کہ پتری بکریوں کی طرح کتنی ہے اور پھر ایک بکری کے بار شمال نہیں دیا جا سکتے تو اتنی قصیر طرح میں جو بکرییاں ہیں ان کے بار کتنے ہوں گے اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے گناہگار بردوں کی مقصد سرماتے ہیں دیکھیں کتنے بڑی رحمت ہے کتنی مرسی رحمت ہے جو انسان کے عقل خان میں آئے نہیں سکتی کہ جب ایک بکری کے بار شمال نہیں کیا جا سکتے تو سینکروں بکریوں کے کے باروں کے مطابق برابر اللہ تعالیٰ گناہگار لوگ کی بخشی شرماتے ہیں اس رات میں ہر حکمت بارا کام فرشتوں کے سپر کیا جاتا ہے حدیث شریف کے مطابق اس رات میں وہ تمام لوگ لکھ لیا جاتے ہیں جنہوں نے آئندہ سال پیدا ہونا ہوتا ہے اور ان کے نام بھی لکھ لیا جاتے ہیں جنہوں نے آئندہ سال فور ہو جانا ہے اور اسی رات میں لوگوں کے آمار پیش کیا جاتے ہیں کسی رات میں جو ہے رزق کی تقسیم ہوتی ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی شبِ براب کی رات میں آسمانِ دنیا پر نظور فرماتے ہیں غروبِ آفتاق سے یعنی آسمانِ دنیا پر نظور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مناغی ندار کرنے والا تمام رات مناغی کرتا رہتا ہے ندار کرتا رہتا ہے اور وہ تین قسم کی ندار صدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش ماننے والا اللہ تعالیٰ مستقفرن کمی کی وجہ سے پریشان ہے وہ جو ہے غریب ہے مفریس ہے تو مجھ سے مانگے میں اس کی رزق میں خرافی اطاف فرما دوں اللہ مقترم و آفی کوئی آدمی ایسا ہے جو کہ پریشان حال ہے مصیبہ زدہ ہے میں اس کی پریشانی کو دور فرما دوں یہ اعلان تمام رات کیا جاتا ہے تین جسم کے اعلانات یعنی کوئی آدمی بخشش ماننے والا میں اس کو معاف فرما دوں اس سے گناہوں کو بخش دوں کوئی آدمی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان میرے دربار میں آئے مجھ سے مانگے میں اس کو تعالف فرما دوں اور کوئی آدمی پریشان حال ہے مصیبہ زدہ ہے پریشانیوں نے یا غرد حالات یہ رکھا ہے رحم ہیں پریشانیاں ہیں میرے دربار میں آئے مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانی کو دور سما دوں یہ رحمت کا ذریعہ صحیح راہ بہتا رہتا ہے اور فرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس راج میں تمام لوگ کی مقصد سماتے ہیں مگر چند بزنصیب ایسے بھی ہیں جن کی سراغ میں بھی مخصد نہیں ہوتی اللہ علیہ مشرکم اور مشاہنن اوقاتِ الرحمیں ایک وہ شخص جو کہ مشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اسی کو شریک کرتا ہے یہ عقیتہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا فرماتے ہیں زندگی دیتے ہیں موت دیتے ہیں بارشوں کا برسانا ہواوں کا چلانا حاجات کو پورا کرنا مشکلات کو حل کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس طرح تو فرام متویع کام کرتے ہیں کسی طرح فرام درخت ہے شام ستارے ہیں یا کئی اور دیوتاں ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں تو ایسا شخص مشرق ہے اس کی مقشش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن پر میں شاہد سماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُوا اَيُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرَ مَادُونَ اَذَالِكَ مِنِ شَاءَ اللہ تعالیٰ مشرق کو معافی فرمائیں گے اور اسے چاہے معافی فرمائیں گے ایک مشرق ہے دوسرا وہ شخص جو کہ کینہ پرور ہے اس کے دل میں کینہ غضب نقص بھلی ہوئی ہے دوسروں کے بارے میں وہ آدمی صاحب دل نہیں ہے حدیثی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ دس سال تک لہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فَقَدْ اَحَبْبَنِ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ یعنی دنوں کو پاک صلی اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ روزِ قیامت جنب میں ساتھ ہوگا دو شخص ہیں جیس شخص کے دن میں تینہ ہے اس کی صلاح میں مقفت نہیں ہوتی اوقاتِ رحمن تیسہ شرح جو قطع رحمی کرنے والا ہے ایک ہے صلح رحمی ایک ہے قطع رحمی رحم کرنا دوسروں پر درگزر کرنا ان کی خطاہ مباب کرنا اچھے تعلقات بنا کر رکھنا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے قطع رحمی کرنا معمولی بات پر تعلقات کو توڑ دینا یا اس میں بلچہ بند کر دینا یا تعلقات ملکتے کر دینا قطع رحمی اس کی بھی اس راق میں قطع رحمی کرنے والے کی بھی بفت نہیں ہوتی اور بار لوکش اور بھی ہیں جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں اپنے پاجامہ کو سروار کو یا تہبن کو اگر آہِ تکبر گتنوں سے نیچے لٹکانے والے ہیں اسی طرح دیگر لوگ ہیں منہگا شراب پینے والے ہیں ان کی مقفت نہیں ہوتی یعنی یہ جو رحمت والی راق ہے جس میں اللہ کی رحمت سمودر کی طرح بیہ رہی ہے اس راق میں بار لوگ اس رحمت سے اللہ کی اس رحمت کے بے شباہ خزانوں سے محروم ہیتے ہیں تو کوشش کرنے چاہیے آدمی کہ آدمی جو ہے شرک نہ کرے گلوں کو پاک کو صاف کر لے نفس بغردہ سے پاک رکھے واردین کی حدمت کرے اور قطع رحمی نہ کرے سیلہ رحمت کرے مدربوں سے یہ بات منکول ہے کہ اس رات آدمی خصبِ ستاعت اچھا کھانا پکا لے اور اللہ طرح سے دعا ہے کہ باری تعالی جس طرح آپ نے مجھے اس رات میں اچھا کھانا عطا کرمایا ہے میرے گھر میں رحمت ہے برکت ہے اور اسی طرح سارا سارا ہی میرے رزق میں برکت رہے میرے گھر میں کسی طرح کی کم نہیں نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے یہ دعا کرے درگان دین سے منکول ہے یعنی یہ ضرور نہیں کہ آدمی کوئی جنہیں اچھا کھانا مقابلہ ہر وہ ضرور نہیں ہے جس طرح ہنس پر اچھا کھانا مقابلہ اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالی میرے گھر اسی طرح تمام رات پر قطع رہے اس رات میں عبارت کرنا اور صبح پر روزہ رکھنا اس طرح نبیہ صبح پر روزہ رکھنا اس طرح نبیہ جا اٹھو اللہ کی بارت کرو اور صبح صبح روزہ رکھو جاگر میں یہ بات آدمی نہیں کہ آدمی صحیح راکھ ہی جاگے جتنا بھی وہ جاگ سکتا ہے نوافر پڑے قرآن پاک کی تلاوت کرے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے روئے گل دلائے اللہ کی رحمت کا دریعہ بہرہا ہے وہ بھی اپنا حصہ اس پر صورت کر رہے صبح روزہ رکھنا اس طرح نبی ہے اللہ سے دعا ہوں اللہ آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے نبی پاس رسم کے عصر حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے خواہ ہماری ایمان پر فرمائے عمالینا عزال بلاغ المبیر